بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کے لیے ایک اور اچھی نیوز ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر ڈیویلیپمنٹ چارجز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک ڈسکاؤنٹ پولیسی چل رہی ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ اگر آپ 30% پیمنٹ کرتے ہیں تو کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا 50% کرتے ہیں تو کتنا ملے گا 65% کرتے ہیں کتنا ملے گا 100% کرتے ہیں تو کتنا ملے گا وہ والی پولیسی اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ جو جو حضرات اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جن کے پاس بجٹ تھوڑا ہے کام بجٹ ہے وہ ڈیویلیپمنٹ چارجز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کشن نکالا گیا ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں لگے ہوئے ویل آئیکن کو کلک کرنے اور آل کا نوٹیفکیشن آن کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز آپ کوئندہ بھی ملتی رہیں ناظرین میں اپنی سکرین کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بلیو ورڈ شٹی کی طرف سے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ہے بیس جولائی سے لے کے اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس تک اس میں کیا ہے کہ جی آپ اگر اپنے ڈیویلیمنٹ چارجز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پالیسی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ڈیویلیمنٹ چارجز جو ہوں گے یہ جرنل بلوک اور اوورسیز بلوک کے ہوں گے اور ان میں بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف ریزیڈینشل کیٹیگری کے جو پلوٹس ہوں گے ان کے ڈیویلیمنٹ چارجز میں یہ والے اپی آرز لگ سکیں گے کمرشل کے ڈیویلیمنٹ چارجز میں یہ والے اپی آرز ہی اڈیجسٹ ہوں گے اگر آپ کمرشل کی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے تو اس پہ یہ والا اپی آر اپلیکیبل نہیں ہے یہ میں آپ کو کٹیگوری کلی بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیویلیمنٹ چارجز کا ففٹی پرسنٹ تک اگر ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ان ڈسکاؤنٹ آفرز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آتے ہیں جی کہ اپی آرز کی ایڈجسمنٹ ویلیو کیا ہوگی اگر آپ کے پاس جو ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو لگے ہیں دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کے حساب سے تو آپ کا جو ایک ای پی آر ہے وہ ایڈجسٹ ہوگا تئیس ہزار روپے میں اگر آپ کے دو ہزار انیس کے حساب سے ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہیں تو ایک ای پی آر آپ کا جو ایڈجسٹ ہوگا وہ چوبیس ہزار روپے کے حساب سے ہوگا دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے اگر حساب سے آپ کو ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہیں تو آپ کا ایک اپی آر جو ہے وہ پچیس ہزار پے کے حساب سے لگے گا دو ہزار بیس میں بھی پچیس ہزار پے کے حساب سے لگے گا اور جن کو دو ہزار اکیس کے حساب سے ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہیں ان کو بھی پچیس ہزار پے کے حساب سے ایک اپی آر ایڈجسٹ ہوگا اگر دو ہزار بائیس کے حساب سے آپ کو ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہیں تو چھبیس ہزار پے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگا اور اگر دو ہزار تئیس کے حساب سے آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجز لگے ہیں تو آپ کا ایک اے پی آر جو ہے وہ تیس ہزار پے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگا یہ اے پی آر آپ کو ملے گا کتنے میں آپ ہمیں کال کر لیجئے انشاءاللہ تالہ آپ کو بیسٹ ان کلاس سروس بھی دیں گے اور بیسٹ ان کلاس ریٹ بھی دیں گے انشاءاللہ تالہ امپورٹنٹ نوٹ ہے جی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اے پی آر جو ایڈجسٹ ہو سکے گا یہ صرف اور صرف ڈیویلپمنٹ چارجز کی مد میں ہوگا اور صرف اور صرف ریزیڈنچل کیٹیگری میں ہوگا کمرشل کیٹیگری کے جو پلوٹس ہیں ان میں یہ والے اے پی آر ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے اگر آپ بڑے والے ڈسکاؤنٹس لینا چاہتے ہیں فار ایکزمپل جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ سو فیصد اگر پیمنٹ ادا کرتے ہیں تو آپ کو پچیس فیصد جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اگر اس طرح کا آپ ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کیش کی صورت میں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اے پی آر کے تھو جو ہے اس کو لگوا لیں اور اے پی آر کا ڈسکاؤنٹ بھی لیں اور اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے ایسا نہیں ہوگا اگر وہ والے بڑے والے ڈسکاؤنٹ لینے تو وہ صرف کیش کے اوپر ہوں گے اگر یہ والے ڈسکاؤنٹ لینے تو یہ سیپریڈ ہے پھر وہ کیش والا ڈسکاؤنٹ آپ کا نہیں ہوگا پھر یہ والا ڈسکاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہے جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پلوٹ ہے اس کو ری لوکیٹ کر دیا جائے نون پوزیشن ایریا سے پوزیشن ایریا میں تو وہ آفر صرف اور صرف کیش کی صورت میں ہے اس میں اے پی آر والا جو ہے نا وہ کوئی چکر نہیں ہے اس میں آپ نے سو فیصد اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیر کرنی ہے سو فیصد آپ نے اپنے ڈیویلیپمنٹ چارجز کلیر کرنے ہیں لیکن ڈیویلیپمنٹ چارجز سو فیصد اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں کے اوپر آپ کو کمپنی ٹونٹی فائی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیتی ہے تو آپ نے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کاٹ لینا ہے تو پیچھے کس نے بچ گئے آپ کے سیونٹی فائی پرسنٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈیویلیپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ادا کرنا ہے اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے اس کی جو ڈپوازٹ سلپ ہوگی وہ ہمیں اپنے ووٹس ایپ کر دینی ہے اور ساتھ میں اپنی ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کروایا جا سکے تو وہ والی آفر جو ہے وہ صرف اور صرف کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے اے پی آز کی صورت میں وہ آفر نہیں ہے ری لوکیشن والی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جنب علی آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس تک ویلڈ ہے یہ والا نوٹیفکیشن میں نے اس کی ایک ایک کلاوز جو ہے اس کو آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ بتا دیا ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ اس کے اوپر اکورڈنگلی اپنے پلین کو جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر سکیں اگر آپ بلو ورڈ سٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکاؤنٹ آفر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فروق شیراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعومیں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے بان موسیقی موسیقی